یہ یہی میری ڈریم بائیک ہے یہی ڈریم بائیک ہے یہی ڈریم بائیک ہے سچ میں ایسے مجھے خوابوں میں آتی ہے بھائی پانیشانی لے ہو اپنی آنکھوں کو مارو کوئی نین سے باہر نکلو ایک لاکھ پچاسی دار پہ دی اور بھائی میرے پاس یہ ہمارے نیر او بوٹ ہمارا نیبر کنٹری ہو سکتا ہے انڈیا لگتا ہے انڈیا بنا سکتا ہے بنا سکتا ہے کیونکہ وائٹر رول ان آور ٹکنالوجی بھائی کہ یہ صرف ایک لاکھ پچاسی ہزار پہ میں نہ کریں آپ اچھے بھلے مہتبر بندے لگ رہے ہیں کیوں جھوٹ بول رہے ہیں تو بجاج کی بھائی تریف یہاں پہ بنتی ہے اور انڈیا والوں کی خاص طور پر تریف بنتی ہے جو اپنی عوام کو اتنی زیادہ فسلیٹیز دے رہے ہیں ہمیں یہاں پہ کیا دیا جا رہا ہے ایس کمپیرٹو پاکستان اگر ہم جورب کی بات کریں یا انڈیا کی بات کریں وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ جینین ہیں اپنے کام کے ساتھ اپنی لوگوں کے ساتھ وہ کسی کو کسی کو ڈیسیب نہیں کرتے دھوکہ نہیں دیتے لیکن سر یہ ہمارا پروسی ملک ہے جینہ ہمارا پروسی ملک ہے سر یہ بھارت کی ہے ہے ہاں سر بھارت کی ہر طرف ڈومیننس بلکہ کسی طرف دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے لیکن یار اپریشیٹ کرنے والی بات ہے جس کو جو چیزیں ہم نے آج اپنے سٹورنٹس کو اپنے لوگوں کو بتا دی ہیں کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے تو کبھی ہم بڑھ سکتے ہیں ایسے آگے جی ڈیفنیٹلی ایوڈ سے دونٹ جا جا بک بائٹس کور اگر تو انڈیا والو بھائی اس کو یاشی کرو انجوائے کرو یار خاش میرے پاس بھی یہ یہ 400 سیسی بائیک ہو یار قسم سے مزہ آجائے یونیورسٹی کا اس پر بیٹھ کے گیڑا لگایا ہو آئے ہاں بچیوں کے سامنے ریز دی ہو ٹک 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 آئے ہاں مزہ آجائے یار اسلام علیکم علیکم اسلام بہم کیسی ہیں میں بلکل ٹھیک نائلا مجھے یہ بتائی گا کہ بائیک کا شوک ہے آپ کو بلکل اس پر بیانڈے کا بہت شوک ہے کس طرح کی بائیک ہے ہی بائیک ہے بائیک ہے بہت سے بہت سے یونیک موڈرن اور نیسٹرائل سے بنائی گئی ہو زبردست جی میں آج آپ کو ایک بائیک دکھانے جا رہا ہوں پہلے تو آپ نے یہ بائیک دیکھنی ہے اور مجھے بتانے یہ بائیک آپ کو کیسی لگی ہے کیا یہ یہی میری ڈریم بائیک ہے یہی ڈریم بائیک ہے یہی ڈریم بائیک ہے سچ میں ایسے مجھے خوابوں میں آتی ہے ہاں صحیح ہےریو بائیک یہ کونسی ہے بی ایم ڈبلیو کی تنی ہے بھائی نہیں نہیں صحیح آپ کو بلکل ایسی لگ رہی ہوگی کیونکہ ایک ہیوی لوک ہے اور ہیوی لوک میں جب آپ کو ہیوی بائیک نظر آرہی ہے تو میں آپ کو بتانا بول گیا کہ یہ چار سو سی سی کے بڑے انجین کے ساتھ ہے چار سو سی سی ہے ساتھ لڑکیاں بھی بڑی خوبصورت ہیں اور بائیک تو ماشاللہ ان سے بھی زیادہ خوبصورت ہے یہ فیلز لائک جیسے ہمارے پاس کواساکی کی نہیں آتی بلکہ زونشن کی آتی ہے چینیز بائیک جو ہیں پاکستان کے اندر اس طرح کی اس طرح کا ٹچ دے رہا ہے بہت پیاری ہے یا ہیوی بائیک ہے پیار یہ تو میں نے ڈیزائن کی ہو لیکن میرا خواب ہے ہے کہ اس کو میں ریل میں لے سکوں کیونکہ یہ اس کے فیچر بڑے آرکسٹر آرڈری ہے ٹھیک ہے اور بھائی یہ جو بائیک ہے یہ میں نے پہلے بھی دیکھی ہے لیکن یہ جو بائیک جب بائی نے جو بھی دکھائی ہے یہ اس کا انجین بہت بڑا ہے بہت اچھی مائل سی 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 سر چار سو سی سی اٹریکٹ کرتا ہے یہ پیپلز کو میں اس کے حوالے سے تھوڑی سی تفصیلات بتا دیتا ہوں یہ سب سے پہلے مجھے یہ بتائے میں بلکل بتاتا ہوں سب سے پہلے اس کے انجین کے بارے میں بتاتا ہوں کہ چار سو سی سی کا بڑا انجین ہے اوہ اتنا تو ہماری گاڑیوں میں نہیں ہوتا جتنے اس بائیک میں بتا دی ہے یا کہیں گی جی اتنے بڑے انجین کے ساتھ اتنی ہیوی لوک ہے اور یہ بجاج والوں کی بائیک ہے کیا بات ہے سب سے پہلے تو میں اس بائیک کی فین ہو جی سٹائل سے اسے بنایا گیا زبردہ جو اس کا کلر انہوں نے کمبینیشن کی ہے بلیک ریڈ بلیک وائیڈ کمال کی بائیک ہے اور میں یہ بولوں کہ جب یہ روڈ بے چلے گی نا پوری دنیا اس کو دیکھے گی کہ یار یہ کسی بائیک ہے اتنا کمال ہے اچھا بات کردیں اس کی قیمت کی کیا قیمت ہو سکتی ہے آہ اگر ہم یہاں کی ہیوی بائیک دیکھیں جو ممولی سے ممولیہ وہ پندرہ سے سولہ لاکھ میں ہے اور اگر میں اس کو دیکھوں ٹھیک ہے جیسے میں نے پہلے بولا کہ مجھے ڈریم بائیک لگتی ہے اس کے مجھے لگتا ہے پچاس لاکھ پچاس لاکھ ہی بائیک لیکن یہ جو بائیک ہے یہ بہت کم قیمت میں ملے گی آپ کیسے صرف ایک لاکھ پچاس ہی ہزار میں ایک لاکھ کیا بات کریں جوٹا ایک لاکھ میں یہ ہوئی نہیں سکتی ہمارے نے یہاں پر ون ٹو فائیو ڈائی لاکھ ہی ہے تو یہ ایک لاکھ میں کیسے ہو سکتی ہے ایم پوسیبل بڑی بات ہے یار بائیک تو بہت پسند ہے یہ یار یہ نا وہ ٹورنگ کے لیے ایک میرا فیوریٹ یوٹیوبر ہے وہ اکسار بی ایم ڈیو لگتا ہے تو بالکل وہ اس کی شیپ جیسی ہے لیکن اس کی جو بائیک ہے وہ سترہ اٹھارہ لاکھ سترہ سے بیس لاکھ کے درمیان پاکستانی روپیز کی ہے یہ صرف چار سو سی سی کا ایک بڑا انجنہ یہ کتنے کی ہو سکتی ہے یار یہ چار سو سی سی ہے یار یہ چار سو سی سی کے انجن کے ساتھ اگر پاکستانی روپیز کے ساتھ میں اگر آپ کو بتاؤں نا تو یار مجھے جو ہے نا وہ سی پاکستانی روپیز پاکستانی روپیز پاکستانی روپیز اگر سر یہ بائیک آپ کو صرف اور صرف ایک لاکھ پچاسی زار پر میں مل جائے پانیشانی لے ہو کہ اپنی آنکھوں کو مارو کوئی نین سے باہر نکلو ایک لاکھ پچاسی زار پر دی اور پائی میرے پاس اپنی ون ففٹی سی سی بائیک ہے ون ففٹی سی سی پانچ لاکھ ساٹھ زار پر کی وہ برینڈ نیو گاڑی ہے اور تم کیا یہ مجھے لگتا ہے گرمی سے جو نا وہ سٹے آگے ہو آ بھائی اور کوئی بات نہیں ہے کیا اور میں کیا کہوں آپ بتا ہی نہیں ہے آپ کو کچھ لیکن یہ پوسیبل ہے لیکن ہمارے ہاں نہیں لیکن ہمارے ہاں نہیں کہاں بھی آپ پھر یہ یس کرے کون سی کنٹری اتنی کم قیمت میں بنا سکتا ہے چائنا میں ہو سکتا ہے چائنا ہو سکتا ہے بلکل بلکل آپ نے آپ نے بلکل صحیح گیس کیا لیکن صحیح میں چائنا ہے لیکن قریب ترین پہنچے ہیں آپ بلکل چائنا نہیں ہے لیکن یہ ہمارا پڑوسی بھی تو ایسی بناتا ہے میڈ انڈیا بھی بہت سکتا ہے بلکل 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 یہ میڈ انڈیا نہیں بائک ہے پہلے ان کی گارڈیوں کی فین تھی اور اب میں ان کی بائکی بھی ہو چکی اتنی سستی اتنی سستی اگر مجھے انڈیا جانے کا چانس ملتا ہے کہ سب سے پہلے کی بائک اور یہ گارڈی ضرور لے کیا کہیں گے ہم ان کو ان کی بائک کی بات کرے ٹو ویل میں دنیا کے پہلے نمبر پہ آ چکے ہیں اور ہم فور ویل کی بات کریں وہ دنیا کے دوسرے نمبر پہ یعنی انہوں نے جپان کو بیٹ کر دیا ہر سیکٹر میں وہ انڈیا ہم سے بہت آگے جا چکے کیا کہنا چاہیں گی میں تو یہ کہنا چاہوں گی میں تو ان کی فینوں میں نے انڈیا کی جس طرح سے ہم اگر پاکستانی بائک کی بات کر لیں آپ پہ ایک ہی ریڈ کلر کی بائک سے تنی بورنگ قسم کی ہے جب میں چھوٹی تھی وہ بھی اتنی اچھی نہیں ہے وہ بھی وہی ڈیزائن ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا اس میں بھی کوئی چینجنگ نہیں آئے آج آج ہم بات کر رہے ہیں اپنے ہمسائے کی تو ہمسائے ہم سے بہت زیادہ ترقی میں آگے جاتے ہیں دنیا کی تیسری بڑی اکانومی بننے جا رہا ہے وہ بہت زیادہ آگے چلا گیا ہے ان کی گاڑیوں کو دیکھ لو ٹادا کی گاڑیاں کتنی اچھیاں اور اتنا خوبصورت موڈل ڈیزائن دیتا ہے بائک کی بات کر دیکھ لیں جس طرح سے بڑی برینڈز ہیں جس طرح سے ابھی آپ نے مجھے بائک دکھائی ہے میں تو اس کی فین ہوگی اتنی زبردست یہی ہر لڑکی کی مجھے لگتا ہے کہ ڈرین بائک ہوتے اس پر وہ بیٹ کر دنیا کو ایکسپلور کرنا چاہتی ہے یہ جو بائک ہے یہ چار سو سی سی کے ساتھ بڑا انجن ہے ساو زہرہ ہی بائک ہے اتنا سی سی تو بنتا ہے اس کا جس طرح کی بائک ہے کتنے کی ہو سکتی ہے اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں چار سو سی سی انجن کے ساتھ پاکستان میں پچیس لاکھ پچیس لاکھ پچیس لاکھ پہ حران ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا سیونٹی جو ہے وہ تین تین لاکھ کا مل رہا ہے اللہ یہ بائک ہے یہ صرف ایک لاکھ پچاسی ہزار پی میں نہ کریں آپ اچھے بھلے مہتبر بندے لگ رہے کیوں جھوٹ بول رہے ہیں ایک لاکھ پچاسی ہزار میں سیونٹی نہیں نہیں آتا یہ جو کھڑا ہے کہ ہوسکتی ہے پھر کیونکہ ہم یقین پاکستان میں نہیں ہو سکتی اتنی سسی پھر ایک لاکھ ڈالر کی تو نہیں ہے کہ نہیں نہیں روپیز میں روپیز پی کے آر میں پی کے آر میں نہیں ہے پی کے آر میں پاکستانی روپیز اچھا اچھا کنٹری بتائیں پھر اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کنٹری کی ہو سکتی ہے جو اتنی کم قیمت میں بائک دے رہی ہے یار روپیز میں روپیز کھا کھا چلتا ہے ویسے تو میری نولیج اتنی نہیں ہے لیکن مطلب کنٹری آپ کو بتا دیں جپان چائنہ وغیرہ اس طرح کی کنٹریز کا ہے نہیں سر یہ ہمارا پروسی ملک ہے چائنہ ہمارا پروسی ملک ہے سر یہ بھارت کی ہے ہاں بھارت کی ہر طرف ڈومیننٹس کسی طرف دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے لیکن یار اپریشیٹ کرنے ہر طرف ڈومینیٹ کر رہے ہیں تو اس میں بھی اگر ڈومینیٹ کر دے تو میں کوئی زیادہ حیران نہیں ہوں اس چیز پر کہ انڈیا اس پر ڈومینیٹ کر رہا ہے لیکن آپ نے بتایا کوئی ڈیل ڈاک کی بائک میرے خلاف نے بتایا تو یار یہ ہرانی والی بات ہے کہ اتنی ہیوی بائک اور یہ پرائز ہے اس کی وہ اپنی والویلنگ کے لیے استعمال کرتی ہے لوگوں کو اٹریکشنٹ کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے اور اس کی بڑے فیدے ہیں تو یہ آپ کی پرسنیلٹی کو انہانس کرتی ہے جب اس کا سونڈ ہوتا ہے جب آپ اس سے ریس دیتے ہیں تو لوگ جب دیکھتے ہیں نا ہیوی بائک کی طرف تو یقین کریں کہ لوگوں لوگ جب دیکھتے ہیں میں نے سی دی بائک سامویر ان فرنٹ اے اے ایکسٹر آرڈنی میں سو دے واز آن ڈی ٹاپ آف دی ورلڈ فیلز میں یہاں پہ بات کرنے جا رہا ہوں کیسے یہ بائک سے ریٹیڈ کے یہ کتنے کی ہے سکتی اگر ہمارے ہاتھ دیکھ آئی تقریبا میرے اندازے سے آ 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 دprechانی مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بلکل صحیح ہے چار سو سی 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 سر بڑا انجن ہے ہمارے ہاں تو آپ تین لاکھ کی تو ون ٹو فائب کی بات کر رہے اس وو ہو چکا ہوا ہے لیکن یہ آپ اپنی جنگہ پر صحیح ہے لیکن میں ایسا میکنیکل انجینر بات کروں حضر آپ نے یہ بائک لے رہی تو آپ ایک کار کو پریفرنس کریں گے لیکن یہ اس کا کار اپنی جگہ بائک اپنی جگہ سر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ واقعی ایک لاکھ پچاسیز آرپے کی بائک دے رہی ہے لیکن ایک ایشو ہے یہ بائک پہلے میں نہیں پہلے پرائس پر بات کرو ایشو کو چھوڑو ایک لاکھ پچاسیز آرپے کی بائک ہے یہی تو بتانا چاہا رہا ہوں سر ایک ایشو ہے اس کے والے سے ایشو کیا ہے کوئی غرابی ہوگی پھر اس وجہ سے ہوگی یہ ایشو یہ ہے کہ یہ پاکستان کی نہیں ہے بلکہ ہمارے ہمسایا ملک بھارت کی ہے اچھا انڈیا کی تو یار انڈیا کون سا ہم سے چاہنا وہ سیلی ہے انڈیا انڈیا تو انڈیا ہی ہے نا سیسی بڑے انڈین کے ساتھ اتنی سوستی بائک وہاں اور ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے اتنے میں سیڈی سیونٹی ملتی ہے میں وہی تو بات کر رہا ہوں اتنے میں سیڈی سیونٹی برینڈ نیو ملتی ہے اور اتنے میں آپ ون فیفٹی فور انڈر سیسی کہہ رہے ہیں تو میں بھی وہی سمجھوں کہ یار آپ کو پتہ نہیں دماغ خراب تو نہیں ہو گیا کہیں آپ ہلو ہلتا نہیں گیا گرمیاں بھی بیسے بڑی تیز پڑھ رہی ہیں تو مطلب کیا سمجھ نہیں آیا یار مجھے اوہ انڈیا کے اندر یار اگر اتنے کی بائک ہے تو میں کہتا ہوں یار یہ تو بہت بڑی ریولوشن ہے یار حالکہ یقین کا لو بندہ سوچ نہیں سکتا کہ یار من فور انڈر سیسی یار صرف ایک لاکھ پچھانسی ظاہر کی انبلیویل بل یار اور ہم انڈیا کی بات کرے تو اس طرح کی بائک بنا کر باہر ایکسپورٹ کرتے ہیں یہ بجاج کمپنی کی پلسر بائکیا اور چار سو سی سی انجن سر آپ مجھے پہلے بتا دیتے ہیں بجاج کمپنی کی میں نے ڈریک جانا تھا کہ یہ انڈیا کی بائک ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے بجاج کے میں نے دیکھے ان کے پرڈیٹ بہت اچھو تھا ایکسپورٹ کرتے ہیں نا ان کا انڈیا میڈین انڈیا دیکھیں بجاج امپورٹ کر رہا ہے ایکسپورٹ کر رہا ہے اور اپاچی ہاں یہ اور سر یار وہ مہندرہ جو ہے ان کی آپ تھار جس کی بات کرتے ہیں کتنے مشہورہ وہ ازنا نے ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا اور دیکھیں یار بہت لیول پہ جا رہے ہیں سبھی کہ سر یہ جو بائک ہے صرف ایک لاکھ پچاسی ہزار پہ میں ایکلاک پچس ہزار میں پچاس 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 ہزار میں میں دو لوگوں کو کہوں گا کہ آپ نے وان ٹو فائی لے دوسری بائک لینی ایک دفعہ یہ بھی ٹرائ کر کے دیکھیں یا آپ کی ایک تو پر پرسنیلٹی کو انہانس کرے گا اور دوسرا یہ پیپر کو ڈریکٹ کرے گی بیوٹیفل فیچر ہے اسے بلکل بلکل آئی تنگ یہ جو بائک آپ نے ہمیں دکھائی ہے سوچ تو جاتی ہے یار کہ یہ کیسے پوسی والے اتنی کم قیمت میں ہمارے ہاں تو ہوئی نہیں سکتی یقین نہیں ہو رہا کہ واقعی یہ اتنی بھی ہے کیونکہ اتنی کم پرائز میں تو کوئی بائکس نہیں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بائک تقریباً فیفٹین لیکس کے قریب ہے لیکن جب آپ نے بتایا کہ یہ صرف ایک لکھ پچاسی زار کی ہے تو دین آئی فیلڈ بٹوین در روکس بکارز میں ایک ایشو یہ ہے کہ یہ پاکستان کی نہیں ہے اچھا یہ چینہ کی ہے ڈیفینیلی چینہ کی ہوگی چینہ کی ہے چینہ کی زاری بات اتنی سستی چیز چینہ کی ہو سکتی ہے لیکن چینہ کی نہیں ہے پیڑ یہ کس چیز کی ہے کس کنٹری کی ہو سکتی ہے یہ آئی ٹھنک ساؤت افریقہ سے ہوگی ساؤت افریقہ تو بناتا ہی نہیں ہے یہ بتا دیتا ہوں یہ ہمارے نیر او باؤٹ ہمارا نیبر کنٹری ہو سکتا ہے انڈیا لگتے ہیں انڈیا بنا سکتا ہے بنا سکتا ہے کیونکہ وائٹر روال ان آور ٹکنالوجی بڑی زبردست بات کر رہے ہیں آپ کو لگتے ہیں انڈیا بنا سکتا ہے بالکل انڈیا بنا سکتا ہے کیونکہ وہ جو آپ نے بتایا بالکل رائٹ کہا کہ یہ ہمارے ہمساہ ملک بھارت کی ہی ہے یہ ہی وی بائک ہے اور یہ بجاج کمپنی آپ نے سنا ہوگا یہ ایک بڑا برینڈ ہے اور یہ دوسرے ممالک کو ایک سپورٹ کرتے ہیں لیکن یہاں پہ بالکل جیسے ابھی آپ بات کریں گے کہ یہاں پہ کرنسی رینٹ کا ڈیفرنس ہوگا لیکن آئی ایف ایک کوششن فار دی پیپل ہاو ٹو پرچیز دیس بائکس ہاں بیلکل یہ سوال عام میں بتا دیتا ہوں سر ایک اسیو یہ بھی ہے کہ اس بح noise ne کیا جا سکتا دوسرے ممالک میں کیا جا سکتا ہے یہ پر انڈیا میں بھی ایٹی لیکن بعد ٹیکسезے ہیں اینڈیا کرنسی یہی سب پخشیاب نہیں کوہی اگر ہم لوگ جب تک اپنے جو ہے پروڈیکٹ پہ انحصار 부�رには گے آپ خود سے منفیکشن نہیں کریں گے تو ہمیں کم قیمت میں چیز پروڈیکٹ ملے گی نہیں ہیں اور ہم اپنے امساہ ملک کی بھارت کی بات کر رہے ہیں نا ایک ایک موسیلی پیپل جاج اے آکا جاج بکس بائیدز کرر لیکن دور تینگ آباؤتھ ایڈا آوٹو ٹاک این اوٹو مانیج دیسنگ ایڈا موسیلی پیپل موسیلی نویڈا آنویر اندیو آنویر یا نیوڈی جیڈا نیدھو ٹاٹیڈز اور آج ہم آج بھی بیسک روٹی کپڑا کے لیے دوڑ لگا رہے ہیں جو ہمارا آج نہیں پورا آج آپ کے بجلی کے بل ادا نہیں ہو رہے آپ کے کھانے کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہم بیسک نیٹ سے نہیں نکر رہے کیوں کہ سر ایوڈ سی ایٹیز بکاز آفار کرپٹ مینجمنٹ آر کرپ گورنمنٹ ہماری گورنمنٹ ہی ٹھیک نہیں ہے ہر بندہ صرف اپنا سوچ رہے چیزیں ہم نے آج اپنے سٹوڈنٹس کو اپنے لوگوں کو بتا دی ہیں کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے تو کبھی ہم بڑھ سکتے ہیں ایسے آگے جی ڈیفینیٹلی آگر ہم دشمن کو دشمن ہی کنسیڈر کریں گے تو اگر ہم دشمن کو دشمن ہی کنسیڈر کریں گے تو ہم کیسے آگے چل سکیں گے میں کرکس دینا چاہوں گا اس ساری ٹاک کا کہ ایس کمپیر تو پاکستان اگر ہم یورپ کی بات کریں یا انڈیا کی بات کریں وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ جینین ہیں اپنے کام کے ساتھ اپنی لوگوں کے ساتھ وہ کسی کو کسی کو ڈیسیوٹ نہیں کرتے دھوکہ نہیں دیتے لیکن پاکستان کے اگر بات کر رہے کہ ہر بندہ ہی دھوکے کے دھوکہ دھڑی کے پیچھے بھاگ رہا ہے فراڈی ہے بلکل ایسے ہی ہے اگر پاکستان کوئی ایسی بائک بنا بھی لے گا پاکستان کوئی ایسی بائک بنا بھی لے گا تو وہ کہے گا کہ یہ بائک اگر اس نے اس پر خرچہ دو لاکھ کھایا گا وہ اس کو بڑھا گیا اس لاکھ میں یہ بائک بیچے گا ہاں پھر یہ وجہ ہو سکتے ہیں لوکل مینیفیکچرنگ لیکن میں کہتا ہوں یقین کھا لو کہ ان کے لیے چھنا یہ آٹے کے بھا ہوا ہے بھائی ہم جیسے یہاں پہ ترسی ہیں فری ہے سر فری ہے سر وہ ہی تو کہہ رہا ہوں آٹے کے بھا ہوا تقریباً فری ہوا سر میں کہتا ہوں دیکھ لو کہ بھائی میرے پاس اپنی وان ففٹی میں سٹوڈنٹو وان ففٹی سی 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 میرے پاس ہے اور میں بھائی یوز کو سترہ موڈل آج سے میرے حال میں وہ آپ لے لے سات سال پہلے کی ہے وہ میں نے دو لاکھے لیے یار سات سال پرانی بائک دو لاکھے لیے وان ففٹی سی 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 تو جو نیو ابھی چھے لاکھ کی ہے تو یار یہ چار سو سی 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 صرف ایک لکھ پچھا سی دار کی یار انبلیویبل بل یار میرے سے میں نہیں محاصل پہ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں سر یہ جو انڈین برینڈ ہے یہ بجاج کمپنی کی اور بجاج آپ کو بہتا ہے بڑا ایک فیمس برینڈ ہے انہوں نے چینہ جیسے ممالک کو ٹکر دی ہوئی ہے اور بلکہ اب یہاں ان کی جو بائک سے زیادہ ساؤت افریقہ اور دوسرے ممالک میں سیل ہوتی ہوئی دیکھتے ہیں بجاج بھائی میں بجاج کا پہلے بھی نام سنا ہے بجاج بھائی بہت اچھی جائنا وہ انڈیا کو فسلیٹیز دے رہا ہے بہت اچھی منفیکشننگ کار رہا ہے بائک سے تو بجاج کی بھائی تریف یہاں پہ بنتی ہے اور انڈیا والوں کی خاص طور پر تریف بنتی ہے جو اپنی عوام کو اتنی زیادہ فسلیٹیز دے رہے ہیں ہمیں یہاں پہ کیا دیا جا رہا ہے ہمیں یہاں پہ کچھ بھی نہیں دیا جا رہا تو انڈیا والوں بھائی اس کو انجازی کرو انجوائے کرو یار کاش میرے پاس بھی یہ 400 سی سی بائک ہو یار کسم سے مزا آجائے یونیورسٹی کا اس پہ بیٹھ کر گیڑا لگایا ہو آئے 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 بچیوں کے سامنے ریز دی ہو ٹک 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 مزا آجائے یار یقین کار لو ہم دیدر کھنکا جانا مان فیفٹی سی 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 کو پر بھیر رہے ہیں انڈیا والوں انجوائے کرو یار